بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احسان اللہ خٹک ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج ہمارے ساتھ سابق ایم پی اے ملک ادنان ہان وزیر موجود ہے جانی خیل میں گزشتہ کچھ عرصے سے امن و امان کی صورتحال وہاں پر خراب ہے کچھ شہادتی بھی ہوئی ہے آج ملک ادنان اور ملک مویز نے مشترکہ پریس کانفرنس کیے قبائلی مشرقان کے ہمراہ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مطلبات ہے وہ اہم مطلبات ہمیں بتائیں گے اور آپ کو سنائیں گے کہ وہ اپنے احتجاج احتجاج کا بھی اعلان کی ہے تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ جو ہیں وہ کہا تک بڑھائیں گے جی احمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ لوگ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس جو ہمارے قوم کا دو دیرینہ وہ مطالبہ امن کا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع دیا آہ بات یہ کہ آہ جیسا کہ آہ اللہ معافی کریں آہ کتوں کے جو آہ مال مویشی وہ چراتے ہیں ان کی آہ کتوں نے اس کی نشاندہی کی تو جب لاشے نکالیں تو وہ آہ اس میں جو تین بچے تھے وہ نابالخ تھے اور ایک بالخ آہ بچہ تھا تو ان کو بدردی سے شہید کیا گیا تھا تو اس کے اوپر وہ لاشے رکھ کے کو انہیں درنہ دیا تھا اس درنے کے نقیزے میں پھر ہمارے ساتھ تک کیونکہ ایک لمبی سٹوری ہے اس کو میں بیان کروں گا تو اس کے درنہ درنے کے نقیزے میں وہ وزیرالہ خیبر پختون خان جناب محمود خان صاحب آگئے اس نے ہمارے ساتھ آہ صبح چار بجے پوری رات اس نے ہمارا ویٹ کیا تقریباً صبح چار بجے آزان کے قریب ہمارا معاہدہ ہوا وہ معاہدہ ہمارے کچھ مطالبات نہیں تھے اس کو میں مطالبات نہیں کہتا ہے یہ ہمارے حقوق ہیں ہم نے ریاست سے ہم نے موجودہ حکومت سے ہم نے انتظامیہ سے اپنے حقوق مانگئے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے امن ہوگا تو علاقے میں ترقی ہوگی علاقے میں جو ہیں ترقیاتی کام ہوں گے لوگ پڑھیں گے لوگ آ کے جو اینا اپنے مستقبل بنائیں گے جب امن نہیں ہوگا تو ہمیں روڈ کی ضرورت نہیں ہے مسکول کی ضرورت نہیں ہے ضرورت تب پڑے گی کہ جب بندہ زندہ رہے بندہ جب زندہ ہی نہ آ رہے تو یہ چیزوں جہاں یہ اب ابس ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ہمارا معاہدہ ہوا اور سب سے پہلے جو ہمارا معاہدہ تھا وہ ہم نے اسٹرام پیپر کے اوپر اس کے اوپر لکھائی کی اس کے سب سے مبہم جو وہ تا مطالبہ پہلا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ امن تھا کہ ہمیں امن دیا جائے دوسرا تھا کہ جو مسلح گروپ پہ وہ ختم کی جائیں دوسرا تیسرا جو جتنے بھی گر انہوں نے مسمار کیوں ہیں نا یعنی وہ چیزیں ختم کی جائیں بجاگ لوگوں تنگ نہ کیا جائے بغیرہ بغیرہ پہ بیچ میں وزیرا صاحب نے پھر ایک آہ وہ کیا کہ یار یہ جو قوم ہیں ان کو یہ بہت پیچھے رہے چکی ہیں ان کے لیے ہم نے پیکج کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے لیے خصوصاً پیکج دیا جائے تو بہرحال وہ امن کا جو ہمارا آہ نمبر تاکہ ہمیں امن دیا جائے وہ چیز جو ہے نا وہ آہ حتمی نتیجے تو نہ پہنچی وہی ایک مہینے کے اندر اندر ہی پھر وہاں پہ ایک دوسرے بندے کو قتل کیا گیا پھر جو ہے ایک مہینہ نہیں گلتا تھا پھر دو بندوں کو قتل کیا گیا پھر ایک بندے کو قتل کیا گیا پھر آخر میں مردک نصیب کو جب قتل کیا گیا پھر قوم نکل آئی یار ہمارے ساتھ تو وزیراعلہ نے معایدہ کیا تھا کیونکہ وزیراعلہ تو صوبے کا چیف ایک دیکٹ ہوئے ہیں تو جب ہمیں امن نہیں مل سکتا ہے اور باقی پیکج کی بات تو پیکج تو تقریباً کوئی آٹھ دس مہینہ ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے چادر ڈالے ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں شلتا ہے کوئی کسی طرف جو ہے اس کو کہہنیتا ہے کوئی کسی طرف کہہنیتا ہے کہ یار پیکج میں نے دیا ہوا ہے پیکج اس نے دیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیکج ٹھیک ہے ہماری ضرورت بھی ہے علاقے کی ضروریات بھی ہوتی ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلو آپ نے ہمارے ضروریات کو مددہ نظر رکھتے ہوئے ہمارے پیکج کا اعلان کیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یار پیکج تو ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم نہیں لیکن پہلے تو ہمیں امن کا معاملہ جو معاملہ وہ تو ختم کیا جائے اور دوسرا جو ہے ہمارے لوگوں کو بجا قید کیا ہوا ہے بجا جیلو میڈا آپ یہ جو وہ ایک آڈیننس ہے اس کے تحت لوگوں کو اٹھا جاتے ایجنسیا اٹھا لیتی ہیں ان کو جو بغیر کسی عدالت پیش کی ہوئے وہ رکھتے ہیں تو ہمارا مطالبہ سیدھا سادھا ہے کہ جو بندے آپ لوگوں کو مطلوب ہیں جو ملویس ہیں جنہوں نے کوئی دہشتگردی کی ہے کسی کی جان نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ تو چیزیں فیار پہ آ جاتی ہیں ملک کا قانون موجود ہے اس کے اوپر آپ عدالت میں ان کو پیش کر دیں ان کو جو سزا آئین و قانون کے مطابق ملتے ہیں وہ ملنے ملنے چاہیے ہیں لیکن جو بے گناہ ہیں جو بے کا صورت ان کو تو رہا کیا جائے سالوں سالوں پڑھے رہتے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے بیچار ان کے ماں باپ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے کس کے پاس ہے ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کیا بس ٹھیک ہوں ہمارے ساتھ اس میں یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ تین مہینے کے اندر اندر جتنے بھی قیدی ہیں جتنے بھی بندے اٹھائے گئے ہیں ان کو ہم عدالت میں پیش کر دیں گے لیکن تو تین مہینے تو در کنار ابھی تو کوئی ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کسی بندے کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ جو چیف ایکجرکٹو آف دی پراؤنس ہے جو ہمارا وزیرالہ صاحب ہیں اس نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا یہ جتنے بھی انتظامی افترانے سارے بیٹے ہوئے تھے ان کے اوپر کوئی بھی یعنی ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے کوئی بھی ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا ہے تو پھر یہ قوم نے کہا کہ ہم پھر اتجاج پہ نکلتے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ وزیرالہ نے جو لاسٹ ہمارا در نہ ہوا تھا ملک نصیب کے اوپر اٹھائیس دن در نہ ہوا تھا اس میں پھر جو باتیں ہوئی تھی اس میں یہ بات سرے فریز تھی کہ یار جو نقصنات ہوئے ہیں وہ اور جو پہلا مہایدہ ہے اس کو ہم عملی کرائیں گے جو سرے فریز بات تھی کہ جو پچھلا مہایدہ تھا اس کو ہم عملی کروائیں گے تو اس سے جو ہے نہ حکومت کی نہ اہلی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نہ وہ تو عملی ہوا ہی نہیں تھا جب انہوں نے دوبارہ ہمارے ساتھ یہ بات کی کہ یار ہم نے اس کو یہ نہیں پہلا ہم ہم ہمارا جو اس کا شکت ہے کہ یار ہم نے جو پہلا مہایدہ اس کو عملی کروانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت فیل دی دوسری بات یہ دی کہ جو نقصانات ہیں ان کو ہم جو معاوضہ ہیں وہ دیں گے اس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے اپنے پسند تھے جو پارٹی بیس تھے انہوں نے زیادہ پیسے دی ہیں وہ پسندی تھے لوگ نہیں تھے ان کو کم دیئے کسی کا نقصان زیادہ ہوا تو ان کو پچاسہ دار ملے ہیں ان کا نقصان پانچ لاکھ ہوا تھا اور جس کا نقصان پانچ روپے بھی نہیں ہوا تھا ان کو لاکھوں ملے ہیں تو ہم نے کہا یہ جو امتیادی سلوک ہے یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو یہ گلدہ شکل ہے ہم نے بار بار ڈی سی صاحب کے ساتھ جرگے میں کیے کہ یار یہ چیز ٹیک نہیں ہوئی ہے اس کو دوبارہ آپ اپنے درسانی کریں اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر لوگوں کو بارٹی گئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بس وہ بھی ختم ہے لیکن آج تک وہ ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ یہ قوم نکلی ہے انہوں نے جب ڈی سی صاحب سے جرگہ کیا ہے کہ یار ہمارا جب جو وزیرالہ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی تھی دوسرے درنے کے بعد تو اس میں وزیرالہ نے ہمیں صاف بتایا تھا کہ یار آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ ڈیریک میرے پاس آئیں میرے ساتھ بات کریں تو ہم نے پھر ڈی سی صاحب سے ٹائم مانگا ڈی سی صاحب کی بڑی مہربانی اس نے کہا اس نے ہماری باتیں بھی سنی اور اس کو ہم نے یہ بات پہنچائی کہ بلکل آپ کا حکم سر آنکھوں پہ آپ نے ہماری خدمت بھی کیا آپ ہماری انتظامی افسر بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بس وزیرالہ سے ہمیں آپ آمنے سامنے کر دیں اس نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں آپ سے ملوں گا تو ہم وزیرالہ کے پاس جانا چاہتے ہیں ہماری اس سے ملاقات کرائی جائیں اگر وہ کہتے ہیں کیار میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو ہم بس نکلائیں گے ہمارا اللہ ہی وارث ہے لیکن ابھی وہ وزیرالہ سے ہماری ٹائم فکس نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے قوم نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے اتوار تک ہمارے لئے ٹائم فکس نہیں کیا تو پھر ہم احتجاج کے شکل میں پور امن جائیں گے اور وزیرالہ ہاؤس اور وہاں پہ ہم ٹائم کے لئے احتجاج کریں گے کہ وزیرالہ کو ہم صرف اپنے مطلبات پیش کر دیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ یہ مطلبات آپ نے خود ہمارے ساتھ سائن کی ہوئے تھے وہ سٹرام پیپر کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور وہ عملی نہیں ہوئے تو یہ شکایت لے کر ہم جائیں گے ملک صاحب کچھ لوگ یہ بھی عظامات لگا رہے ہیں یا پروپیگنڈا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں جو احتجاجی مزارع کر رہے ہیں یا درنے کر رہے ہیں وہ اپنے سیاسی سکورنگ کے لئے کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب پہلا ہمارا درنہ ہوا تھا چار بجے ہماری جو سٹرام پیپر کا جو معاہدہ تھا اس کے اوپر ہمارے سائننگ سیرمن نہیں تھی تو اس وقت بھی میں سیاسی بندہ تھا تو اس وقت بھی میں سب سے سب کو لیٹ کر رہا تھا یہی وزیرالہ تھے یہی انتظامی افتران تھے یہی لوگ تھے یہ تو پروپیگنڈا اس وقت ملک مویز تو پیٹی آئی میں ہے وہ تو ان کا پیٹی آئی کا صدر بھی ہے عدیدار بھی ہے تو وہ کون ہے یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے یہ پوری قوم کی بات ہے اس میں ساری قوم ایک ہے ابھی بھی ملک مویز جو ہے نا وہ پیٹی آئی کا ہے یہ باتیں جو ہیں جو کوئی کر رہے ہیں یہ تو شرپسند لو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا اتحاد اتفاق ہے یہ ختم ہو جائے تو اس وجہ سے یہ جو پیکیج ہے ان کو بھی کہ یہ جو قوم تقسیم ہو جائے تو قوم کو تقسیم کرنے کے لیے یہ لوگ مختلف حربیں اور مختلف باتیں بناتے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ہیں تو جب سرام پیپر کے اوپر معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہم سیاسی بندے بیٹھے ہوئے تھے تو کیوں کر رہے تھے پھر تو یہ ہمارے ساتھ یہ نہ کرتے پھر جب دوسرا اس میں بھی تو یہی قوم تھی ابھی قوم کے کسی کا کسی کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے کسی کا نظیرہ کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں تو ہمارے ساتھ پشتن خواہ والے ہیں این پی والے ہیں جمعیت علماء اسلام والے ہیں قومی وطن پارٹی یعنی پاکستان طریقہ انصاب ان کے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ثبوت کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سرام پیپر دیکھ لیں اس میں سب سے پہلے سائن ملک مویس کے ہیں اس کے ساتھ میرے سائن ہیں اس کے بعد جو ہیں باقی جو مشروران ہیں ان کے سائن ہیں تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور شاجی گل جو تھا وہ ہمارے بیچ میں وہ کیدارہ آدھا کرتا جرگے والا تینکیو ملک صاحب یہ تھے ملک عدنان صاحب جن کا کہنا تھا کہ ہمارے یہ مطلبات نہیں ہیں جو ہم حکمہ سے کر رہے ہیں یہ ہمارے حقوق ہیں ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں باقی جس علاقے میں امن ہوگا وہاں پر ترقی ہوگی اور خوشحالی ہوگی ہم اپنے علاقے میں صرف امن کا سوال کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمیں اپنے علاقے میں امن دیا جائے اور ہمیں امن سے جینے دیا جائے